پاکستان ٹیم کے شامنا خار کے بعد اب کئی سارے دگج کھلاری جو ہیں میدان پہ اترتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کو جم کے لطاڑا ہے دگج کرکٹروں کی بات اگر کریں شوہب اکتر سے لے کر شاہد افریدی سے لے کر تمام جو کرکٹ فانس ہیں اور کرکٹر ہیں وہ لگتار اب پاکستان کو ٹائگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور صرف اور صرف ٹائگٹ ہی نہیں بلکہ کئی سارے بیانباجی بھی ایسے ہوئے ہیں جسے سن کر کافی لوگ جو ہے چوکنے والی بات ہو گئی اور کافی جو لوگ ہیں کرٹسائز کر رہے ہیں جیہا پاکستان کی ٹیم جیسے ہی انگلینڈ سے ہار کا سامنے کرنا پڑا اس کے بعد جو ہے کرکٹ فانس کی پرتکریاں کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ساتھی ساتھ باسی تعلی کے جو بیانباجی ہوئی ہے اس کو لے کر کافی زیادہ میڈیا میں ٹولنگ چل رہی ہے جیہا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان انگلینڈ کے بیچ میں تین میچوں کی ٹیسٹ سریز ہو رہی ہے جہاں پہ کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں دھماکے دار طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو پٹک نہیں دے دی پاکستان کے ٹیم کے بلک بازی کی بات کریں یا گیند بازی کی بات کریں دھارہ سائی ہو گئے پہلی پاری میں پانسو چھپن رہ منانے کے بعد ایسا لگا کہ پاکستان کی ٹیم کہیں نہ کہیں اب فرنٹ پر پر کھیڑ رہی ہے لیکن کس کو پتا تھا جب انگلینڈ کے ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے آئے گی تو پاکستان کی ٹیم ترنت ہی بیک فٹ پر چھلی جائے گی اور ایسا ہی ہوا جب مقابلے کی بات سماپن پر ہوتی ہے تو وہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم آٹھ سو سے زیادہ رنگ بنا دیتی ہے اور وہ بھی سات وگٹ پر ڈکلئر دیتی ہے پاکستان کے گیندباز ایسے گیندباز ہیں جہاں پہ کہ بلکل نستے نابوت ہوتے نظر آئے اور ان کو کہاں گیندبازی کرنے یہ تک پتا نہیں ہے مولتان مانو انگلینڈ کی ٹیم سلطان بن کے لوٹی ہے وہی پاکستان کی ٹیم دھراشائی ہونے کے بعد مولتان میں دفنسی ہو گئی اب اس بات کو لیکر کرگیٹ فینس تو نیراشہ جائر کر دی رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جہاں پہ باسی تلی نے بڑا بیان دیا ہے جہاں دوستو باسی تلی نے ویدیشی کوچ پر ہی سوال اٹھا دیئے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان یعنی پی سی بی کرکیٹ بورڈ کو لیکر بھی کہہ دیئے بڑی بات پی سی بی کو لیکر کہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف چیمپنز ٹروفی بدھیان دینا ہے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیمپنز ٹروفی کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے ٹیم چاہے بھار میں کیوں نہ جائے اور ایسا ہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے باسی تلی نے اپنے ایک شو میں ساتھ پر کہتے نظر آئے کہ یہ ویدیشی کوچ اور ٹیم منیجمنٹ کر کیا رہی ہے یہ صرف اور صرف بے کوک بنانے کا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے اور پاکستان کے کرکیٹ کی فیوجر کی بات کریں تو دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی دکھائی دے رہا ہے اب اس بات کو لیکر یہی پر رکھتے نہیں ہیں باسی تلی آگے بھی الجام لگاتے نظر آ رہے ہیں پیسی میں کرکیٹ بورٹ کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کو صرف چیمپنس ٹروفی کروانے ہیں جتنی بقیتی کروانی ہے کروانے لیجئے لیکن جب اگر بات ہوتی ہے پاکستان کرکیٹ بورٹ کے فیوجر کی بات اگر ہو دیئے پاکستان کرکیٹ ٹیم کی تو ان کے بارے میں کچھ بھی آتا پتا نہیں ہے جہاں دوستو گورت اللہ ہے کہ بانگلہ دش جب سریز ہوا تھا بانگلہ دش کی ٹیم پاکستان آئی تھی کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ پاکستان میں زبردست طریقے سے دو ٹیسٹ میچ اپنے نام کر کے چلی گئے تھی اور ساتھی ساتھ پاکستان کرگیٹ فونس فینس جتنے بھی تھے ان کو ارادے پر دفن کر کے چلے گئے اب انگلینڈ کی ٹیم وہی کام کر رہی ہے اور عالم تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کلین سویپ جیسے بانگلہ دش کی ٹیم کر دیا تھا پاکستان کو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کلین سویپ انگلینڈ کر دے پاکستان کو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک اور اتحاس کے قریب ہے پاکستان کی ٹیم جو کہ شرمناک ہوگا ویسے دوستو آپ کو بتا دیں کہ شان مقصود کی کپتانی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیسی کپتانی کر رہے ہیں شان مقصود کی کپتانی میں یہ لگتار چھٹی مقابلے ہوئے ہیں جہاں پہ کیہار کا سامنا کرنا ہے پڑا ہے پاکستان کو برحال پاکستان کی ٹیم برے طریقے سے ہاری ہے اور اتنے برے طریقے سے ہار بلکل چوبے گی چوبے گی ویسے دوستو آپ کو پاکستان کرکٹ کو لے کر آپ کے کیا رہے ہیں کومنٹ بکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا باسی تحلیل نے جو بیان باجی کیا کیا یہ صحیح کہا ہے یا پھر کچھ مطلب آپ کے کیا رہے ہیں وہ کومنٹ بکس میں کومنٹ کیجئے گا چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لائک بڑھن دروا دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسی زبردہ اس طریقے سے ٹاپک پر